ہلو فریڈ میں رینو اور آپ سب کیسے ہو فریڈ تو آج فریڈ ہم لوگ بات کرتے ہیں جو گھر میں اور ہم لوگ کے گارڈین میں اپنے سے اگ جاتا ہے پلانٹ ہم لوگ بیکار سمجھ کے پھیک دیتے ہیں مگر فریڈ اس کو پھیکنا نہیں چاہیے اس کے میڈیسنل یوز بہت ہے فریڈ اور یہ بہت ہی چمتکاری پودھا ہے فریڈ اس کو مکویا کہتے ہیں یہ لال اور کالے کلر میں اس کے فروڈ ساتے ہیں فریڈ یہ ٹیماتر فیملی سے بلانگ کرتا ہے اور افریقہ کا نیٹیو ہے فروڈ بلکل ٹیمیٹو کے جیسے لگتے ہیں جیسے چھوٹے ٹیمیٹر چیری ٹیمیٹر لگے ہوئے ہیں اور یہ دیکھئے یہ میرا پاس یہ بلیک کلر کا ہے اس سے پہلے میرے پاس ریڈ کلر کا تھا اور ہر سال میرے پاس مکویا جو بڑی والی ہوتی ہے وہ ہم لوگ کھاتے ہیں رز بھری اس کا بھی پلانٹ نکلتا تھا اس بار بتا نہیں کیوں وہ نہیں نکلا ہے تو میرے پاس یہی دو تین پلانٹ نکلے ہیں میں نے ایک ہی سیف کیا تھا اور اس کو پولی بیگ میں ہی میں نے لگا رہنے دیا تو فرینڈ یہ بہت ہی میڈیسنل یوز میں آتا ہے پیٹ درد بخار اور پیٹ کے انفیکشن میں اور یہ بہت سی بیماریوں میں یہ کام آتا ہے فرینڈ آپ اس کو ڈاکٹر پرامرس کے انساری لیجے گا بچپن میں تو ہم لوگوں نے اس کو بہت کھایا ہے اس کے فروٹس ہوتے تھے بہت اچھے لگتے ہیں کھٹے میٹھے آپ بھی ٹرائی کر کے دیکھئے فرینڈ بہت سے لوگوں نے کھایا ہوگا اپنے بچپن میں ہم نے تو بہت ہی کھایا ہے اور ابھی بھی جب یہ فروٹس ابھی بھی اس میں پانچھے فروٹس یہ ایک پورا بنچ اس کا تیار ہوا تھا بلیک کلر کا تو ہم لوگوں نے توڑ کے اس کو کھا لیا بچوں نے بھی کھایا تھا تو یہ دیکھئے فرینڈ آپ اس کو ضرور لگائیے اگر آپ کے گارڈن میں اوگ جاتا ہے تو آپ اس کو پھیکیے نہیں اور اس کے بارے میں میں نے پورے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے آپ اس کو بارے میں پڑھ لیجے گا اور اس کو ضرور اپنے گارڈن میں جگہ دیجے کوئی بھی کوئی بھی پلانٹ ہم لوگ کے لیے بیکار نہیں ہ ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی اپیوگ ضرور ہوتا ہے فرینڈ اور ہم لوگ اس کو پھیک دیتے ہیں کسی بھی مٹی میں یہ چل جاتا ہے میرا تو یہ فل سن میں ہی رکھا پلانٹ تھا میں نے زیادہ بڑے پورٹ میں بھی نہیں لگایا دیکھیں چھوٹے سے پورٹ میں لگا ہوا کافی فروٹس میں آئے ہوئے ہیں اس کے فروٹ بھی دیکھیں کتنے سندر لگ رہے ہیں تو چلتے ہیں فرینڈ بائی ہیپی گارڈنینگ